تو یہ سب چیز کے اندر احسان ہم کو بتایا گیا ہے ویسے صحیح مسلم کی روایت اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث نمبر 1200 پچھپن کہ اللہ نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے تو یہاں تک بھی تم اگر جبا بھی کرو تو اس میں بھی احسان کرو یعنی جانور کو جبا کرو تو یہ نہیں کہ سب کٹ کے کھانا ہے تو کساب ہی اس کو مار کے تم کھا جاؤ اس پر احسان کرو کہ چھوڑی تیج رکھو جانور کو دوسرے جانور کے ساتھ وہ کھڑا ہوا دوسرے جانور کو زیبا مت کرو اس پر بھی احسان کرو کہ دو موت کیوں مارنا ہے اس کو تو اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں بھی احسان کرو بعد میں ٹکا بوٹی کرنا ہی آپ کو لیکن اس کے اندر بھی احسان ہونا چاہیے بغیر احسان کے اس کے اندر بھی انہوں ہونا چاہیے ہر چیز جو احسان کرتا ہے کام میں بھی کرتا ہے تو اس کو بھی پسند فرماتا ہے یہ صحیح دبرانی کی روایت ہے حدیث نمبر 1427 کہ اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ جب میں تم میں سے جب کوئی بھی کچھ بھی کام کرے تو وہ سب سے احسان طریقے سب سے بہترین طریقے سے کرے یعنی کام تو کر رہا ہے لیکن اس کے اندر سب سے بہترین طریقے سے چاہے وہ کام آپ کا گاڑی ٹھیک کرنے کا ہو چاہے کام آپ کمار ہو تو آپ کا برطن بنانے کا ہو چاہے جو بھی جیسا بھی معاملہ کوئی ریپیرنگ کرنا تو سائیکل پنچر کا کام ہو لیکن اس کے اندر سب سے بہترین طریقے سے ہونا چاہے پورے اچھی طریقے سے آپ کو اس کو کرنا چاہے